آج اکتوبر کی چوبیس تاریخ ہے اور ابھی سے یہاں پہ یہ کول کا پانی جمنا شروع ہو چکے ہیں دیسنبر جنوری میں مائنس تیس اٹھ ایس تک چلا جاتا ہے برف کی سیزن میں تغربن ٹیٹھ فوٹ تک برف آتے عزیز ناظرین السلام علیکم تو آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں سلطور و گومہ کا یعنی پاکستان کا سرط ترین گاؤں اور یہ پاکستان کا آخری گاؤں بھی ہے جسے سیاچن گلیشیر کا آخری گاؤں بھی آپ کے سکتے ہیں یہ گیاری سیکٹر کے قریب ترین یہ جو گاؤں ہے یہ لاس ٹولیچ ہے اور یہ ڈسٹرک گانچہ میں آتا ہے یہ سٹی خپلی سے تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے کی مسافات کی دوری پر ہے اور یہ ست سمندر سے تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اس روڈ سے جائیں گے تو گیاری سیکٹر یعنی گیاری وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پاک پھوچ کے تقریباً ایک سو سنتالیس کے قریب نوجوان نو نے شہادت پائی تھی دو ہزار بارہ میں تو ابھی ہم موجود ہیں اس ولیچ میں جس کا نام ہے گومہ ولیچ تو یہاں سے اگر آپ آگے جائیں گے تو چھلو نام سے ایک جگہ ہے وہاں پہنچیں گے تو آج کی وڈیو میں ہم یہ جانیں گے پاکستان کے جو آخری گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں سرطرین گاؤں کے لوگ یہاں پہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اشرف حسین ولد محمد ہے میں ساکین گومہ سے تعلق رہتا ہوں گومہ کی ٹوٹل آبادی ایک آسی چلہ ہے اس کی تقریباً زیادہ آبادی کاشکاری اور زمدار سے ہوگستہ ہے ملازم تپا بلکل کم ہے میں تین سیکٹر ہے ایک یاری سیکٹر ایک یان سیکٹر ایک چونوں سیکٹر گیاری سیکٹر کس طرف ہے یہاں سے گیاری سیکٹر ہماری سیکٹر لیف سائٹ پہ ہے لیف سائٹ پہ ہے اچھا اگر اس سیکٹر پہنچتے ہیں یہاں اس سیکٹر پہ پہنچتے ہیں اچھا دوسری سائٹ پہ ملپ ادھر سے آگے تو کوئی گاؤں نہیں ہیں گلیشہ رہنا کوئی نہیں ہے ہمارے مال معاشیوں کو گومہ کے تقریباً ایک آسی پچاسے چلے سے آپ نے کتنے گائے پالے ہوئے میرے میرے پچیس تیس بیرز بگڑیاں ہیں اچھا تین چار گائے ہیں تو آج کا جو موسم میں وہ کافی اچھا ہے نا آج موسم صاف ہے دوب نکلی ہوئے اس لیے آج جو تھوڑا گرم ہے ورنہ تو یہاں پہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہوگی آپ نے بھی اتنے ملپ گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے آج گرمی نکل گیا تو گرمی ہے لیکن سردیوں میں دسمبر جنوری میں مائنس ستہی ساٹھ ہیس تک چلا جاتا ہے اللہ مائنس ستہی ساٹھ ہیس تک برف آتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہی چھے انچ پھوٹ تک برف آتے ہیں اچھا ملک کون سے مہنے میں یہاں پہ برف باری شروع ہوتی ہیں یہاں برف باری تو شروع ہوتی ہے مہمبر سے برف سٹارٹ ہوتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک 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 ابھی اسے مطلب سردیوں کے تحریے کے لئے آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اب ابھی اسے سردیوں کے تحریے کے لئے ہمارے یاری ایریا میں بہت سے لکڑیاں ہیں وہ در سے لکڑی لاتے ہیں ادھر چولوں پرو سے گوبر لاتے ہیں ہیں تو ڈاژ کھو ب charکہ ٹھیک Attack تو یہ دیکھیں ناظرین یہ سلطر و گومہ کا یہ مسجد ہے تو یہ کافی پرانی مسجد ہے تو ہم اس مسجد کے تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا جانے کی کوشش کرتے ہیں ہدھر کچھ لکھا ہوا ہے مسجد ہے امیری کبیب سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اس کی بنیاد کپ رکھی گئی تھی ہاں ادھر تو لکھا ہوئے تیرہ سو اٹھتیس تیرہ سو اٹھتیس میں ملپ کس نے یہ مسجد کا کام شروع کیا تھا یہ اس کافی دنیا تو امیر کبیر سید علی حمدانی صاحب نے رکھا تھا تو ہمارے باپ دادے وغیرہ نے وہ یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لئے پوچھا اسلام کی تبلیغ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کے لئے آئی تھا ملپ یہاں پہ جو اسلام سے پہلے لوگ رہتے تھے اس وقت ان کے کیا ملپ مسحب تھا ملپ پتن نہیں اس وقت تو ہمیں تو علم نہیں ہے اس وقت تو بھت پرس ہو گیا کوئی غیر مسلم تو ہوگا اس کے بعد امیر کبیر سید علی حمدانی صاحب نے یہاں پہلے اس مجید کا حسن کی بنیاد ادھر یاری سیکٹر پہ گیا ادھر یاری سیکٹر میں بھی ایک مجید بنایا تھا جو دو ہزار بارہ میں آج سلایڈ کے نیچے آکے تاروان ڈیوٹ سپوجوں کی بیرل اپسانیہ ہو گیا تھا اس میں شہید ہو گیا اس میں شہید ہو گیا زبادس کا سلویش ہے یاون یا حجر امش ہے انشاءاللہ یہ اشرب بھائی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں تو ابھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں تو یہ ہے اشرب بھائی کے گھر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی مہمان نواز خوش اخلاق لوگ ہیں یہاں کے تو یہ اشرب بھائی کے گھر ہیں یہ اچھا وہاں پہ مال مویشوں کو بیچتے ہیں ٹھیک 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 2022 اچھا جو لکالا جاؤ جو لکالا براو کہتے ہیں سر جاؤ یہ پیسا کے آٹا صبح یا پانی میں یا لسی میں استعمال کرو میدہ جن بندوں کو میدے کی تکلیف ہے نا تھوڑا جاؤ بناتے ہیں اس کو بے زبرتس علاج ہے اچھا یہ ہفتہ درز نے سبحہ پانی میں ڈال کے پیو اہا لسی میں ڈال کے پیو اٹا بنا کے اس نام کیا ہے کیا ہے اس کیا ہے اس کا کالا جاؤ کیتے ہیں اچھا کالا جاؤ ٹو 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 ٹ١ زمان میں براو کیتے ہیں اور ہم براو جی 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 بلکل بلکل ابھی یہ ابھی اسے ماں لب یہاں پی کیوں رکھیں یہ ابھی اس میں پکاتے ہیں تھوڑا پکاتے پکانے کے بعد یہ مشین پیتے جا کے پیساتے ہیں پیسانے کے بعد اس کی آٹا بناتے ہیں آٹا بنانے کے بعد ہم جو گھر میں بچی زبن میں زان کہتے ہیں نا وہ بنا کے کھاتے ہیں اس سے میدے کی بلکل گیس بیس یہ میدے کے لیے بہترین دوا ہے اب یہ پک کے تیار ہو چکا ہے اس کو ابھی پکنے کے بعد اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس کو مٹر کہتے ہیں اس کو کالا جاؤ کہتے ہیں کالا جاؤ دو حصہ دالتے ہیں مٹر ایک حصہ دالتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد مشین پہ لے جا کے پیساتے ہیں تو آٹا تیار ہو جاتے ہیں آٹا تیار ہونے کے بعد اس کو گھروں میں لا کے کھانے میں استعمال کرتے ہیں درش کل مارکی میں اس کی ریٹ ڈیوٹھ سو روپے ہے کلو کلو آٹے کو تو زیادہ ہے آٹے کو تھوڑا ڈائی سو روپے لیکن بغیر پیسا ہوا برو کو گیرٹ سرو پرکے جی ہے اس میں میس کرتے ہیں اس کا نام ماتر ہے ماتر تو عام معاشر میں ایبیلیبل ہے ملتے لیکن یہ نہیں ملتے اس کے لئے محنت زیادہ کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کو محنت کم کرنا پڑتے ہیں اس کو محنت زیادہ کرنا پڑتے ہیں یہ کاش کرتے ہیں آپ پہ دو دفعہ کاش کرنا پڑتے ہیں پہلے ایک دفعہ اس کے بعد پھر دوسرا دفعہ اور اس کو کلٹی کرنا پڑتے ہیں صحیح صحیح دو دفعہ تین دفعہ ٹیمپریچر اس وقت یہاں پہ مائنس چار سے پانچ کے درمیان ہے تو یہاں پہ اس وقت تھنڈی ہوائیں تھوڑی تھوڑی چل رہی ہیں اور سردی ہونے کے یہاں پہ مین وجہ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پہ برف پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور اگر یہاں پہ تھوڑی سی بھی ہوائیں چلنا شروع ہوں تو یہاں گاؤں میں شدید ترین سردی محسوس ہوتی ہے آج سے دو دن پہلے یہاں پہ برباری ہوئی تھی تاہم دوپ نکلنے کی وجہ سے برف جلدی پگل گیا اور یہاں پہ ایک بات اور ہے یہاں پہ موسم کا کوئی بروسہ نہیں رہتا کبھی بھی یہاں پہ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں شدید برباری ہو سکتی ہیں تو آج تو موسم کافی صاف ہے سلام علیکم پینٹ ساٹھ ہے سر پینٹ ساٹھ ہے تو سلطور و گومہ یعنی پاکستان کا آخری گاؤں ہے نا یہ آخری گاؤں جو یہ آخری گاؤں جو یہ آخری گاؤں جو یہ سب سرد ترین گاؤں ہے نا یہ تو یہاں پہ زندگی کیسے گزار رہی ہے آپ کی بہترین گزار رہا ہے سر بس جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ جو اچھا لگتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں سر یہ دیکھیں ناظرین ان کی حمد تو سلام ہے اتنے ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہوئے اتنی مشکل زندگی گزارتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ کتنا مشکل ترین یہ جگہ ہے سیاچن گلیشئر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہاں سے سیاچن گلیشئر قریب ہے نا یہاں سے آٹھ کلیمیٹر ہے سر یہاں سے حجیر صاحب کیا رہے ہیں یہاں سے تقریباً آٹھ سے دس کلیمیٹر کی فاصلے پر ہے آپ نے اسے دیکھا ہوا ہے سیاچن یہ آخری کنے تک دیکھا سر اچھا جس جگہ پاک ہمارے پاک آرمی کے جوان رہتے ہیں اس جگہ تک ہمیں دیکھا ہوا ہے اس وقت میں گوڑا چلاتے تھا ابھی پچیس سال میں نے گوڑا رکھا تھا اچھا مالب پاک آرمی کے نوجوان وہ کپ آئے تھے یہاں پہ آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ پاک فوش نہیں ہوا کرتے تھے ماریس کا چوراسی ست تاریخ سے ہونا ہو گیا تھا سر دمسم سے اس سے پہلے یہاں پہ فوج نہیں تھے وہ گز کے لئے آتے تھا واپس جاتے تھا تو اس سائٹ پہ کون سے علاقہ ہے اس سائٹ پہ یہ ادھر وہ بادل نظر آتے ہوا چولوں سرٹ ہے سر ادھر وہ دوان چھون نظر آتے ہوا جو ہے گیاں ہے سر گیاں سر آچھا آچھا گیاں میں بھی ہمارے پاک آرمی والے ہیں دوانوں میں سر آچھا اس سائٹ پہ گیاری سکٹر آچھا آچھا موسیقا آشار بھی ہے سر خاشر بھی ہے ادھر ہوتا آتے ہوتا آتے ہوتا ہوتا ہے آچھا آرکھ شکران آرہارہ ہے آرکھ شکران شانہ پر شانہ کام کرتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ پہاڑوں کے آخری انڈیا کے بارڈر تک گوڑوں پر راشن لے جاتے ہیں اچھا یہ اس لئے رکھے ہوئے ہیں تو اچھا پھائی یہاں پر سکول بھی ہے یہاں بھی اللہ کی فاضل سے پہلے پرے میری سکول ایک تھا اس کے بعد میڈل اپ گریٹ کر کے میڈل ایک سکول رکھ ہوا ہے گمہ گاؤں میں نیل اور فیمل مکس پڑھاتے ہیں سامل مجھے تھا تیشہ سا رب شہ سا کہ شہ سر پجو ماشا اللہ ماشا اللہ